بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکرہ رہا ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی سب سے پہلے جی میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور آب صبح صبح میں نے سب سے پہلے ناشتے سے آج کی ویڈیو شروع کی ہے میں نے کہا ناشتہ پہلے بنا لوں بیٹی کو دینا تھا تو میں نے کہا اسے ناشتہ بنا کے دوں اور اس کا ناشتہ وغیرہ بنا اور آج کچن کلین کرنا تھا سارے کچن بہت زیادہ کچن میں ویکلی کرتی رہتی ہوں کبھی مانتہ لی جب مطلب دیکھیں نا کہ بہت زیادہ برطن وغیرہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں یا کچن ڈسٹ اپ ہو گئے تو صاف وغیرہ کر دینا پڑتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ سب کچھ میں نے ایک جگہ ڈبے وغیرہ اور سب برطن ایک جگہ ساتھ رکھنا شروع کر دیئے ایک جگہ سے کلین کر کے دوسری جگہ مطلب مٹی وغیرہ دس وغیرہ اوپر سے چھت وغیرہ سے بھی بہت زیادہ سیمنٹ کی وجہ سے یہ سب چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وزرار سے گر رہتے ہیں برطن تو آپ کو پتا ہے کہ روز استعمال ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دلتی ہی رہتے ہیں پر ایک دوسرے کے کبھی ایک جگہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے دسٹ اپ ہو جاتے ہیں سارے برطن وغیرہ اور ان میں پھر ایسی سمیل آنے لگ جاتی ہے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ مطلب خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا ساری کل ایک دفعہ سارا کلین وغیرہ کالوں اور شیٹ ساتھ ساتھ ساف کریں یہ میں نے شیٹ بچھائی ہوئی ہے ایسے تو بسلو وغیرہ نہیں بنا ہوا شیٹ بچھائی ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ یہ سارے برطن ایک ساتھ میں نے رکھنا شروع کر دی ہے یہ باسکٹ وغیرہ اور یہ جو بڑے باسکٹ باسکٹ ایک جگہ رکھتی ہوں اور یہ جو دوسرے ڈونگے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ دوسری جگہ رکھنے ہوتے ہیں یہ کوئی چیز دونی ہو تو ایسی ہو جاتے ہیں الاغ الاغ پھر نکالنا میں تو ایسے ہی کرتے ہوں بس آپ کا پتہ ہے نا کہ گھر میں سب لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک برطن اٹھایا ہے دوسرے کو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور یہ پارسل والے کچھ ڈبے کنڈینر تھے ان میں یہ ہے کہ کوئی چیز پارسل کرنے ہو تو وہ ایزی ہو جاتی ہے اور یہ اسکریم وغیرہ کے علاہے تھے ڈبے تو یہ خالی ہوئی ہیں تو میں ساتھ ساتھ مال کے ردو کر رکھ دیتے ہوں کہ کوئی نے کوئی چیز انسان پارسل کر دیتا ہے اور دھوڑ مٹی کی وجہ سے یہ سب چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو گئن تھیں جیسے ایسے لگتا تھا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں انہیں صاف ہی نہیں کیا پوچھا ہی کسی نہیں نہیں ہے اتنی زیادہ کچھرا اور گند اکٹھا ہوا تھا تو یہ سب چیزیں میں نے ایک جگہ تاہے لگا کے رکھیں اور ساتھ ساتھ میں نے کہا ویسے تو کچھن سالن وغیرہ تو ہم باہر ہی بناتے ہیں کھلی جگہ کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور ساتھ کچھن میں اعزاز وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا اور اس کی وجہ سے سب چپ چپ ہو جاتا ہے ویسے بھی دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مٹی وغیرہ ہوئی ہے اور اگر سالن وغیرہ بناو تو وہ تو ہر چیز ایسے جیسے چپ چپ کرنا شروع ہو جاتی ہے چکنائی سی بن جاتی ہے ابھی تو ویسے بھی میں صاف کر رہی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیز چپک رہی ہے کپڑے کے ساتھ بھی اور برتنوں میں یہ ایسے چپک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے ہی ڈبہ خالی ہوتا ہے ویسے ہی دھونا بھی شروع کر دیں دھوٹی بھی رہتی ہوں کیونکہ جو ڈبہ خالی ہو اسے دھو کر رہ دیں اور اس کے بعد جو نئی چیز ڈالنی ہو اس کے بعد ڈالتی ہوں لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے دروازے کھڑکیاں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی اس وجہ سے زیادہ مٹی وغیرہ بھی آتی اور دست اتنی زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے تو جی میں ساف کر دیں میں نے کہا ساف کر دوں سارا ڈبے وغیرہ ایک جگہ ساف ہو جائیں تو اس کے بعد تھوڑا کرین ہو جاتے ہیں ہیزی ہو جاتا ہے تھوڑا مطلب ساف بغیرہ کرنا تو یہ میں نے ڈبے سارے ساف کر کے ساتھ ساتے لگاتی جا رہی ہیں ابھی نمک دانی ہے نمک میں نے رکھا ہے پتہ نہیں کیا موسم کی وجہ سے ایسے نمی سی پکڑے لی ہے نیچے سے تو کانچ کیا ہے اوپر سے سٹیل کو ایسے جیسے زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے تو اس میں میں نے نمک ابھی ختم کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ اس میں نمک ابھی نہیں ڈال کے رکھتی ہے اس سے نمک ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ زنگ سا لگ جاتا ہے اور نمک بھی ٹھیک گیلہ گیلہ ہوا ہے اس وجہ سے یہ بھی میں نے دھو کر رکھ دی تھی اور ابھی جب میں ساف کر لی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ویسے ہی پڑی ہوئی ہے ایسے صاف ہی کسی نے کیا ہی نہیں ہے اور یہ جی سارے بر ڈبے وغیرہ صاف کر کے ایک دفعہ کپڑے سے بھی صاف کر رہی ہوں اور انہیں شیٹ کو جو ہے نا وہ وائپ سے صاف کر رہی ہوں صاف بغیرہ کر رہی ہوں گیلے سے کہ اس شیٹ صاف ہوتی ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ شیٹ میں نے بچھائی ہوئی ہے اس صاف جلتی ہو جاتی ہے اس میں نشان وغیرہ بھی نہیں پڑتے آپ گیلی جو ہے نا وہ دسٹر وغیرہ یا کچھ ایسا وائپس نہ بھی ڈالو یا گیلہ کپڑے سے بھی صاف کرو تو اتنی اچھی صاف ہو جاتی ہے مطلب کوئی مٹی وغیرہ یا کوئی نہیں رہتی ویسے تو چھوٹ چھوٹے یہ جو سات بھی یا بھی ٹائل وغیرہ لگانے کے لیے جو مستری نے بنائے ہوتے ہیں جھاڑو سے لگ کرتے ہیں یا کس چیز سے کرتے ہیں وہ لکیرے سے کھیچی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مٹی گئے مٹی گرتی ہے مطبسی مٹسی گرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ صفائی کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کچن بھی تھوڑا کلین لگتا ہے اور آپ کے لیے بھی تھوڑا مینج کرنا مطلب آسان ہوتا ہے اور اچھا جی یہ سب چیزیں میں نے صاف کر لی یہ نمک کا ڈبا نمک وغیرہ جو ہے وہ میں نے بڑے ڈبے میں ڈال کے رکھو ایک ساتھ منگوا لیا اور یہاں ہمارے میں پیستے ہیں تو اکٹھا منگوا کے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا کہ تھوڑا ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور نیچے جو ہے وہ چاول والا ڈبہ پڑا ہوا ہے اور یہ اوپر نمک اور نیچے چاول ڈبے ان ڈبوں کو بھی میں نے کہا کہ تھوڑا کلین کر کر دی اب یہ نمک والا ڈبہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اسے تو صدیوں سے پوچھا ہی کسی نہیں ہے اتنا زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ ساف کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ جو فریج وغیرہ میں اوپر جو کنٹینر پڑے ہوئی ہیں یہ جو ساتھ یہ پڑا ہوا ہے گتے والا ڈبہ اس میں جو ہوتی ہیں جتنی بھی ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں استعمال ابھی نہیں ہو رہی ہیں وہ میں سب اس میں ڈال دیتی کیونکہ آپ دیکھیں یہ ویسے بھی اتنا گند بنا ہوا ہے اور جیسے سب چیزیں پھلا کر رکھو تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے کبار خانے میں آگئے ہیں ایسے لگتا ہے اور یہ کنٹینر وغیرہ اور یہ چیزیں اتنی دھوڑ ہوتی ہیں یہ چیزیں علاقہ جب بھی کوئی سمان وغیرہ لاتے ہیں تو ان میں کاٹ کے اور سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں میں نے اپنی ویکلی میل پلاننگ میں شیئر کیا تھا کہ میں ایسے ہر چیز کاٹ کے اور ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اس سے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ صاف سترے رہتے ہیں مطلب چیزیں بھی فریج وغیرہ بھی صاف رہتا ہے اور جو چیزیں بھی عملات ہیں وہ بھی تھوڑا ایزی رہتی ہیں مطلب آپ کو مینج کرنا کہیں ہیں اچانک کوئی جانا پڑے کہیں سے آپ مطلب نہیں جی چاہتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موڑ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کاٹنے کو بھی نہیں دل چاہتا ہے تو وہ کٹی ہو تو پھر ایزی ہو جاتا ہے جلتی سے کار نکر اور یہ جو کٹر ہے چھوٹا کٹر میرے پاس ہے یہ کوئی چیز بھاری ہے تو اچھے ہی لیکن یہ اس کی رسی وغیرہ جلتی جام ہو جاتی ہے کہ بس کھینچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے اچھا ہی اتنا مطلب نہ زیادہ اچھا اور نہ زیادہ بھو رہا ہے مطلب دون حساب سے ٹھیک ہی ہے میں تو کبھی کبھاری یوز کرتی ہوں ایسے سبزی وغیرہ کے لیے تو میں استعمال ہی نہیں ہاتھ سے ہی پیاز کٹتی وغیرہ ہوں لیکن کبھی کبھی جو سلاد وغیرہ بنانا ہو تو اس سے اچھا بنتا ہے مطلب رائطے وغیرے کے لیے جو سلاد کٹا جاتا وہ اچھا بنتا ہے اور ابھی یامین ادھر سے اس سائٹ سے آگئی ہوں یہ جو چینی پتی والے ڈبے پڑے ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت گندے ہو جاتے ہیں انہیں صاف کر رکھ رہی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت حمد اور حوصلہ ملتا ہے اور مجھے نئی ویڈیو بنانے کے لئے بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو پر کو ایک لائک ضرور کریں آپ کی لئے تو ایک لائک ہوتا ہے میرے لئے بہت موٹیویشن کی بات ہو جاتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی کام کیا ہے تو اچھا کسی کو پساند آیا ہے اور اس لئے اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں اور ابھی میں چولہ صاف کر رہی ہوں چولہ پر ابھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تو اسی طرح ہی محسوس ہوتا کہ یہ پران ہے اور جو اتنے بھی نشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور روز کلین کرنے سے ایسا ہوتا ہے جو نشان وغیرہ پڑھتے ہیں چیز وغیرہ گرتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور آپ کو محنت کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ ایک دن سے بہتر ہے کہ تھکنے سے تھوڑا تھوڑا انسان کر لے تو آگے پیچھے برتن ہوتے ہی رہتے ہیں کوئی چیز نکال رہے ہیں کوئی رکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے برتن آگے پیچھے ہونا ہی شروع جیسے اب یہ چمچ وغیرہ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو یہ اتنا مشکل کرتی ہیں کہ دوسری چیز بھی نکال یہ پہلے سیٹ کی تو اتنا یقین معنی ایسا لگتا ہے کہ کچھن نیا ہے بلکل صاف وغیرہ کرو یا کوئی چیز وغیرہ سیٹ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل یہ نیو ابھی نیا کچھن ہو گئے بلکل اور اس کے بعد جی میں نے سارے چمچ وغیرہ سیٹ کر دی میں چیز پلیٹ وغیرہ رکھتی ہوں کہ آپ کو بتا ہے نا تھوڑا از ہی ہو جاتا ہے